کراچی کے کڈنی سینٹر میں میکٹر انٹرنیشنل کمپنی کی جانب سے انہانس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن مشین کے ذریعے دل کے عارضے میں مفتلا مریضوں کا علاج بغیر آپریشن کیا جا رہا ہے یہ علاج ایسے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو انجیو پلاسٹی اور بائی پاس نہیں کروانا چاہتے یا دل کی شریعانے بیماری کی وجہ سے آپریشن اور انجیو پلاسٹی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ایک تو بائی پاس آپریشن ہے اور ایک انجیو پلاسٹی ہے لیکن بعض پیشنٹ ایسے ہیں جو یہ ٹریپنٹ نہیں کرواتے اس کی اپنی وجوات ہیں یا تو ان کے اپنی خواہش ہے کہ وہ یہ نہ کرائیں یا پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ علاج آپ کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے یا شریعانے ایسی ہیں کہ نہ بائی پاس ہو سکتا ہے نہ انجیو پلاسٹی ہو سکتی ہے تو ان پیشنٹ کیلئے یہ علاج ایویلبل ہے اس علاج پر مریض کے صرف ایک لاکھ بیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ آپریشن کرانے سے مریض کو تین سے پانچ لاکھ روپے کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں جو یقیناً ہر مریض کے لیے ناقابل برداشت ہیں اگر ایک مرتبہ علاج کرانے کے بعد مریض کو دوبارہ علاج کرانا پڑے تو اخراجات نے بھی پچاس فیصد تک کمی آتی ہے تیریپی کے اخراجات ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہیں اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں بائپاس سرجری سے تو بائپاس سرجری ایک سرکاری ادارے میں پچاس ہزار سے لے کے دو لاکھ تک ہو جاتی ہے اور ایک پرائیوٹ ادارے میں دو لاکھ پچیس سے لے کے تقریباً چار پانچ لاکھ تک تیریپی ہو جاتی ہے ای سی پی کا فائدہ یہ ہے کہ ای سی پی کے بعد آپ کے ملٹیبل بیجٹس ہسپیل کے وہ بجھ جاتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے یہاں پر لے رہے ہیں اور بائپاس میں بہت کم بھی لگے اگر تو دو لاکھ ایک لاکھ اسی ہزار اور اگر کوئی سیپٹک ہو جائے یا کوئی اور کوئی مطلب ہے الجن پیدا ہو جائے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ پانچ تک بھی جا سکتی ہے چھے تک بھی جا سکتی ہے الات کے وقت مریض کی ٹانگوں پر نومیٹک کف باننے کے بعد ای ای سی پی مشین کے ذریعے ایک گھنٹے تک خون کو دل تک پہنچایا جاتا ہے جس سے خون بغیر کسی تکلیف کے زیادہ دباؤ کے ساتھ دل کی ان نالیوں تک پہنچتا ہے جہاں رکاوٹ ہوتی ہے جبکہ یہ علاج مسلسل پینتیس روز تک کیا جاتا ہے جو نئی شریعانے بنانے کا باعث بھی بنتا ہے نومیٹک کفز جو ہیں بڑے بڑے باندھ دیتے ہیں مطلب یہ لور لنپس پر یہ آنے کے پاموں پر آپ کے تھائیس پر اور بڈکس پر یہ باندھ دیے گئے ہیں ان کے اندر پریشر اپلائے کیا جاتا ہے 300 ایم ایج جی ریلیکس حالت کے اندر اسے ایک بہت اچھی کانٹیٹی بلٹ کی مل رہی ہے اور جب وہ ریلیکس حالت میں ملتی تو اسی طرح سے وہ پوری باڈی میں بھی ایک بہت اچھی کانٹیٹی دیتا ہے اور جب پوری باڈی میں دیتا ہے تو نہ صرف پوری باڈی میں جاتا ہے بلکہ ان شریعانوں میں بھی جاتا ہے جہاں بھی رکاوٹ ہے ای ای سی پی مشین کے ذریعے علاج کروانے والے مریضوں کے اہل خانہ بھی اس طریقے علاج سے انتہائی مطمئن نظر آ رہے ہیں تھرڈ بائی پاس ان کا ہو نہیں سکتا تھا تو یہی ایک ٹریٹمنٹ تھا جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا اور ما شاء اللہ بہت فائدہ ہوئے ابھی تک انہوں نے نو سیشنز ہوئے ہیں پینتیس ہوتے ہیں نوملی اور نو سیشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ کوئی دھائی سے تین منٹ چل سکتے تھے اب یہ ما شاء اللہ گیارہ منٹ چل رہے ہیں نون سٹاپ اور یہ ان کی جو پراغرس ہے یہ امپروو ہو رہی ہے ان کی ڈائیبیٹیز امپروو ہو گئی ہے اور ان کو بہت فرق پڑا ہے بہرات میں ای ای سی پی کے اسی سے زائد سینٹرز موجود ہیں لیکن پاکستان نے صرف کراچی اور اسلام آباد میں ہی دل کے مریضوں کا علاج ای ای سی پی کے ذریعے کیا جا رہا ہے دل کے آرجے میں مبتلہ قریب اور متوسط طبقے کے لیے کم خرچ اور بغیر کسی تکلیف کے علاج کی سہولت یقینا خوش شاہند ہے لیکن اگر ایسے سینٹر سرکاری سطح پر قائم کیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ مریض فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیمرائمین ابرارو رحمان کے ساتھ جعوید اقبال وقت نیوز کراچی